پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے اندیا دیا ہے کہ وہ وزیراعظم شہباز شریف کی طرف سے بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کریں گے اس سے پہلے ان کی جماعت تحریک انصاف نے اس آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کیا تھا یہ کانفرنس پشاور کی پولیس لائنز مسجد میں ہونے والے دھماکہ کے بعد آج کے دن بلائی گئی تھی لیکن فیلحال اسے غیر معینا مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے سیاسی مبسلین سمجھتے ہیں کہ اس کانفرنس کا ایجنڈا تو دہشت کردی پر قومی اتفاق رائے پیدا کرنا ہے لیکن پی ٹی آئے چاہے گی کہ اے پی سی میں انتخابات کے بارے میں بھی بات چیت ہو دوسری طرف عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف سے ہونے والے مذاکرات پر ملک کے وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ یہ مذاکرات آن ٹریک ہیں اور قوم کو جلد خوش خبری ملے گی تو اسلامباد میں سیاسی محول ہے کیا جانتے ہیں علی فرکان سے جو اس وقت اسلامباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی کیا حکومت اور اپوزیشن میں کوئی درپردہ مذاکرات چل رہے ہیں جس سے عمران خان کے موقف میں کچھ نرمی آئی ہے جی یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے اور جو عمران خان نے پہلے انکار کیا اس آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت سے اور اس کے بعد انہوں نے یہ دیا دیا کہ وہ شرکت کے اوپر غور کر رہے ہیں اور ان کی جماعت کی جانب سے یہ کہنا کہ اگر انہیں باز آپتہ طور پر دعوت دی جاتی ہے تو اس میں شرکت کا سوچیں گے اور دوسری طرف حکومت نے اس کا جو مقام ہے وہ وزیراعظم ہاؤس سے پارلیمنٹ ہاؤس منتقل کر دیا ہے تو یہ وہ اشارے ہیں جو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ حکومت اور ہیزبک تلاف درمیان پسے پردہ کوئی بات چیت چل رہی ہے یقینی طور پر دہشتگردی کا معاملہ ہے جو کہ ایک بہت بڑا صورتحال پیدا ہو چکی ہے پاکستان میں اس کے اوپر یہ زور دیا جا رہا ہے سماجی حلقوں کی جانب سے بھی حکومت کے اوپر کے قومی اتفاق رائے جو ہے وہ پیدا کیا جائے اور ہیزبک تلاف کی بڑی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف اس کی ادم شرکت کے نتیجے میں یقینی اس کے اوپر سوالات ہوں گے اس کو قومی اتفاق رائے نہیں کہا جائے گا وہ بھی اس صورت میں جب عمران خان کل ادم ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات کیے گئے اس کے اپنے موقف کو دفاع کر رہے ہیں اور اس کی ابھی بھی جو ہے وہ تائید کر رہے ہیں اور اگرچہ ان کو بہت زیادہ سپورٹ نہیں مل رہی ہے تاہم اس صورتحال میں یہ ضروری سمجھ جا رہا ہے کہ ایک ایسا موقف اور ایسا بیانیاں سامنے آیا جائے جو کہ اس دہشتگردی کے بڑھتی ہوئی جو صورت ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے متفقہ طور پر جو ہے وہ سامنے آ سکے اور عمران خان کا جو اندیا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت بھی جو ہے وہ اب ان کی طرف دیکھ رہی ہے اس میں اب جو سامنے چیلنج آ سکتے ہیں یقینی طور پر وہ انتخابات کا چیلنج ہے جو کہ پی ٹی آئی مطالبہ کیے ہوئے ہیں اور اس کو لے کے وہ چاہتی ہے کہ اے پی سی میں بھی بات کرے تو علی ایک اور بڑی دیولپمنٹ جو پاکستان میں اس وقت ہے آپ دیفنیٹلی موسم تو انجوائی کر رہے ہیں ایک طرف لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان میں کافی گرمہ گرمی ہے اور اس کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ میں آج تو کچھ ریفلیکشن بہتر رہی عساق ڈار نے کہا ہے کہ وہ کافی پر امید ہیں کیا معاملات تیپ آگئے ہیں جی اگرچہ یہ بھی بند کمرہ اجلاس ہیں ٹیکنیکل راؤنڈ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور نو تاریخ کو جب یہ مذاکرات ابھی آج مکمل ہوں گے تو اس کے بعد جو ہے کوئی علامیہ سامنے آ سکے گا لیکن اب تک جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں حکومتی جو ٹیم اس میں شامل ہے ان کی جانب سے وہ کافی پر امید ہیں کہ جو اب تک کے مذاکرات رہے ہیں خاص طور پر ٹیکنیکل راؤنڈ جو ہے اس میں وہ کافی مطمن ہے اور انہیں ایم ایم اف کو مطمن کر دیئے اور اب جو آگے کا دوسرا مرحلہ جو کہ آج مکمل ہوگا تو اس کے نتیجے میں کیا نئی اصلاحات لے کے آنی ہے کیا نئی قانون سازی کرنی ہے میری بجٹ جو ہے وہ بھی حکومت کے زیر غور ہے اس کے لیے اس وقت پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بھی چل رہا ہے تو کافی پر امید ہیں حکومت کے اس کے نتیجے میں آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہونے والے مذاکرات ہیں ان کو وہ مطمن کر پائیں گے اور اس کے نتیجے میں جو بیل اوٹ پیکیج ہے وہ بحال ہو سکے گا پاکستان کے لیے